اسلام علیکم چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل تھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہیں نہ کہیں پر جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص موٹر سائیکل پر سوار ہے اور ایک خاتون کو مسلسل ٹنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے یہاں تک حمد کی کہ اس نے اس خاتون کو آخر میں تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کر بھاگ گیا اس سے پہلے اس لڑکی نے اس خاتون نے ایک پتھر اٹھایا وہ بھی اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ منع نہیں ہوا پھر اس کے قریب گیا اور آخر میں تھپڑ مارا بہت برے طریقے سے زمین پر گرائے اور وہاں سے بھاگ گیا اس کو یقین تھا کیونکہ اس کی نمبر پلیٹ نظر نہیں آ رہی تھی موٹر سائیکل کی اور شاید چہرہ بھی اتنا کوئی واضح نہیں تھا تو سمجھا کہ شاید میں بچ جاؤں گا اس کیس کی اوپر بہت سے لوگ آواز اٹھا رہے تھے یہ ملتان کا واقعہ تھا اور ملتان پولیس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو فوری گرفتار کرے بارال ابھی کچھ دیر پہلے پولیس نے یہ خبر سنائیے کہ اس ملزم کو گرفتار کر دیا ہے اور اس کی بقاعدہ طور پر تصویر جاری کر دی گئی ہے البتہ اس کا چہرہ جو ہے پولیس کی جانب سے چھپایا گیا ہے کیونکہ کچھ روز اور کچھ قوانین ہوتے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے یا ملزم پر ایف آئی آر نہ ہو جائے تب تک اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا کوئی قانون ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں دکھایا جا رہا اگر میرے پاس کوئی تصویر اس کی آئے جس میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے لیکن چہرہ دکھانے سے یا چھپانے سے یہ کرائم قتم نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے کچھ دو چار ہفتے پہلے کی بات ہے کہ راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون ٹیچر تھی فیمل ٹیچر تھی جو سکول سے واپس اپنے گھر آ رہی تھی اور اس کا پھرس ایک بندے نے ایک لڑکا موٹر سیکل پر آیا اس نے چھنا اور اتنے برے طریقے سے اس نے کھینچا کہ وہ لڑکی کلا بازیہ کاتھی بھی وہ گر گئی وہاں پر گلی محلے کے اندر اور وہ لڑکا وہاں سے فرار ہوا وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا اور اس شخص کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر گریفتار کیا راولپنڈی پولیس نے جو کہ ایک بڑی بات ہے اور اس کے بعد اتنا زبردست طریقے سے اس کا کیس بنایا گیا اتنا سپیڈی ٹرائل کیا گیا کہ چند دنوں میں یعنی کہ سیون ٹو ایٹ ڈیز میں جسٹس دیا گیا انصاف دیا گیا اور اس شخص کو ایک سال کی سزا سنا دی گئی جیل قید کی اور شاید چند ہزار روپے یا تیس ہزار روپے اس کو جرمانہ بھی کر دیا گیا سپیڈی ٹرائل تھا تو کچھ چوروں کو عبرت حاصل ہو گئی ہوگی کیونکہ ہوتا ہے ایسے کہ یہاں پہ ڈکیتوں کو چوروں کو پتا ہوتا ہے یا بھائی ہم نے اگر اس طرح کی واردات کی تو پانچ چھ مہینے تین چار مہینے ہم باہر آ ہی جائیں گے ہمیں سزا نہیں ہوگی لیکن جب آپ چوروں کو پتا لگے گا کہ بھائی جان نہیں ایسے کیسز میں سزا جلدی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ ایک دو پرسنٹ لوگ عبرت تو کر لیں گے شاید تھوڑا سا فرق پڑ جائے یہی فارمولا جو راولپنڈی میں اپلائے کیا گیا اگر ملتان کے کیس میں اس لڑکی کے کیس میں اپلائے کیا جائے اور اس شخص کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے تو شاید ملتان کی حد تک یا پنجاب کی حد تک آپ بات کر لیں کہ ایک دو پرسنٹ فرق پڑ جائے کہ کوئی بندہ کسی اکیلی لڑکی کو گلی میں دیکھے تو اس کو چھیڑے گانے کا مسکم کیمرے لگے ہو یا نہ لگے ہو کوئی اور چیز اس کو پکڑ لے گی کیونکہ چور کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اس میں ایک چیز بڑی دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ دونوں خواتین ورکنگ وومنز تھی مہنی کہ کام کرنے جاتی تھی نوکری کرنے جاتی تھی اس کے حلال کمانے جا رہی تھی دونوں کا بولڈ ڈریس نہیں تھا مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈریس کی وجہ سے جناب جو مرد ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانور ہے مرد ہے پتہ نہیں کیا ہے جو حملہ کرتا ہے تو اس کیس میں ان دونوں کیسز میں دونوں کا ڈریس بولڈ لی تھا دونوں کسی غلط جگہ سے نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی بلکہ ایک سکول سے آ رہی تھی ایک اپنی جاپ کی جگہ سے آ رہی تھی اور اپنے گھر جا رہی تھی اور ایک گلی محلے سے گزر رہے تھے عام گلی محلے سے تو اس پر بھی اگر ہم یہ وکٹم کو اگر بلیم کرنا شروع کر دیں کہ جناب اس نے کپڑے ہی ایسے کیوں پہنے تھے یار اس نے پرس کیوں یہاں پر رکھا ہوا تھا رائٹ سائٹ پر رکھتے تو وکٹم کو بلیم کرنے کی بجائے آپ اپنی ذہنیت کو صاف کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ دو کیسز جو ہے اس کو پولیس نے بہت اچھے طریقے سے سالف کیا ہے اگر ان دو اس کیسز میں بھی جو ملتان کا کیس ہے یہاں پر بھی سپیڈی ٹرائل ہو تو میرا خیال ہے کہ شاید اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا باقی تعلیم شعور اور اس کے علاوہ تربیت جو ہے اس کی کمی ہے ہم میں اور اس کو پورا کرنے کے لئے بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتے تو انصاف مل جاتا ہے کچھ نہیں ہوتے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا آپ کے ایسا کوئی واقعہ ہو تو ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں سوشل میڈیا پر شیئر کریں وائرل کریں تاکہ یہ جو بیماری ہے کم از کم ایک اسلامی جمہوری ملک کے اندر تو کم از کم ختم ہو جائے تاکہ ہم یہ فخر سے بتا سکے کہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے یہاں پر ہر عورت کی اور یہاں پر نہیں نکل سکتی جو کہ افسوسناک ہے باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اشحال ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات